ازاداران امام شب عرفہ کی مجلس ہے اور شب شہادت جناب مسلم ابن اخیل ابن ابو طالب علیہ السلام ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ ایک بہت بڑی رات کا آغاز ہوا یہ مغرب کے بعد والی مجلس ہے اور شب شہادت ہے جو ملینز کی تعداد میں حاجی لوگ جو مختلف کنٹریز سے حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے حج کو خبول کریں اور ہم کو بھی سادت دے کہ اندہ سال ہم حج و زیارات کریں تو جو حاجی گئے تو آج کی رات آٹھ زلج کی رات سارے حاجی میدان عرفہ میں چلے جاتے ہیں آج کی رات وہیں گزارتے ہیں اور کل کا دن فرس ڈی آف ڈی حج ہے پورے حاجی اس وقت تھا عرفے کے میدان میں رہتے ہیں اور نیت کب کریں گے زوال سے نیت کریں گے زہر سے اور کب تک کی نیت کریں گے مغرب تک کی اصل کی اختتام پر بس چند گھنٹے یہ اتنا بڑا دن آیا کل کا دن اس مجلس کی ٹاپک کی امپورٹنس آف روز عرفہ ہے اتنا بڑا دن اتنا بڑا دن یاد رکھو اللہ نے سال میں پورے ڈی سکسٹی semi day میں ایک رات رکھی ہے اور ایک دن رکھا ہے یہ دو نعمت ہے قرؑم پروردگار سے رحمت ہیں پروردگار سے کہ جتنے یہ گناہ جو مسلسل میں کرے جائے ہیں کل کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہی یہ کل کا دن گناہوں کی معافی کا دن عرفے کا دن اور یا وہ رات جو میں نے کہا ہی وہ رات جو ہے وہ مغرب سے لے کے صبح فجر تک کی رات ہے وہ ماہ رمضان کی وہ تین رات ہے شبِ خدر کی کہ جس کے لئے اللہ یہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَدْرَا قَمَا لَحِلَتَ الْقَدْرِ کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے اس رات کو لے کے جا کے مظلوم بیوی زہرہ سے ملایا گیا جیسے مظلوم بیوی زہرہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح شبِ خدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا وہ رات تو گزر گئی گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئی گی یہ ذہن سے نکال دو کہ میں گناہگار نہیں اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں نے کچھ نہیں کرتا تو وہ سب سے بڑا گناہگار وہ سب سے بڑا گناہگار ہے جو یہ سمجھ رہا کہ میں نے کچھ نہیں کرتا یہ معصوم معصوم امام بھی اللہ کی بارکہ میں جا کے فارگیونس کی دعا مانگ رہے ہیں دعا کھمیل میں آپ دیکھ رہے ہیں دعا ابو حمزہ سمالی میں آپ دیکھ رہے ہیں کھل کے دن جو زیارتیں ہیں دعا مولا حسین پڑھیں گے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے فارگیونس کی دعا مانگ رہے ہیں اگر آپ فارگیونس نہیں ہے ہماری لائف میں اگر میری لائف میں فارگیونس نہیں ہے تو میں شیطان ہوں شیطان شیطان کے پاس فارگیونس نہیں تھی اگر وہ اس وقت معافی مانگ لیتا اسی وقت معافی مانگ لیتا کہ یس پردگام اس سے غلطی ہوگی پلیز فارگیو میو تو اللہ اتنا کریمے کا ہو سکتا اب معاف کر دی لیکن اس نے زد کی دی سب سے پہلے آج کی رات ایزی مت لو آج کی رات کو پلیز بول رہا کل کے دن کو ضائع ہونے مطلب ڈیسٹینی کو بدلنے والا دن ہے تمہاری تخدیر کو بدلنے والا دن آیا ہے عرفہ اگر عرفے میں تمہارے گناہ معاف نہ ہو تو پھر تم کو ویٹ کرنا پڑے گا شب خدر تنی اللہ معاف کر دے یہ معصوم کا جملہ ہے عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے معصوم امام یہ کہتے کہ اگر شب خدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کھنا پڑے گا مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے مجھے کیا معلوم ہے کہ شب خدر میں میرے گناہ معاف نہیں آپ سونج گئی تو ہے یہی تو سیٹ پارٹین اوہ لائف آپ انصاف سے بولو انصاف سے بولو جب شب خدر کی تین راپیں گزری اور فجر کا وقت آیا انیس کی اکیس کی اور تیئیس کی راپ نائنٹین ٹرنٹی فرشن ٹرنٹی تھرڈ جو ہم نے عمل کیے کہ ٹرنٹی تھرڈ کی صبح میں فجر کے وقت آپ کو یہ فیل ہوا کہ اللہ آپ کو تھوڑا ڈر ہوا کہ پسان یہ تینوں راتیں گزر گئیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے کبھی میں نے فیل کیا ہم یہ سمجھ رہے گرانٹی لے گئے گیرنٹی لے گئے یس میں نے تو بنا ماف ہو گئے آپ یہ ہم یہ سمجھ رہے کہ میں نے کیا ہی کہ what I did what I did in my life اللہ جو ہے گناہوں کو معافی کے لیے اور شیطان کیا کرتا گناہوں کو تمہارے ذہن سے تمہارے ذہن سے ریس کر لیتا تم کو نیکی یاد دلاتا گناہ یاد نہیں دلاتا اسی لیے ہمارے پاس لکم ہے کہ نیکیوں کو بھول جاؤ جتنے تمہارے good deeds ہیں اس کو just forget it کہ تم نے کسی کی مدد کی کسی کو ڈونیشن دیا کسی یتیم کو help کیا کسی ویڈیو کی help کی تمہیں وہ بھول جاؤ سب یاد کیا رکھو جو تم نے گناہ کی ہے ہم کو یاد ہے ہمارے گناہ کو یہ اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے سوائے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کم از کم آج کی رات آج کی رات اور کل کا دن یہ بولنا کہ اللہ تیری مخلوق میں تیرے پورے creation میں تیری پوری مخلوق میں سب سے ایک بڑا گناہ گار میں ہوں سب سے زیادہ گناہ میں نے کیا ہے اللہ پلیز آج تم مجھے forgive کر دے جب تک تم گناہ مات تم یقین کرو کہ کل کا دن جو ہے آج کی رات سے عرفے کا دن اگر تم نے پاہ لیا اور تمہارے گناہ معاف ہو گئے پلیز میرے جملے خور سے سب کہ اگر کل میرے گناہ معاف ہو جائے تو اگر میں گناہ کل ماف ہو جائے تو میں گناہ معاف ہو جائیں گے اس کا مطلب اللہ راضی ہو گیا تم سے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ہم کے رضا ہی چاہیے اور کیا چاہیے رضا پروردگار چاہیے میرے کریم کے رضا چاہیے میرے غفور و رحیم کے رضا چاہیے تو آج کی رات ہے سو امپورڈنٹ سو امپورڈنٹ کہ آج ہم کو موقع ملا کہ آج کی رات ہم کیا کرنا ابھی آمان بتاتا ہے کہ صلات پڑھے محمد آج کی رات زیارت ایمام حسین پڑھو زیارت ایمام حسین پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ میں شبہ روز عرفہ زیارت ایمام حسین پڑھا اس لیے کہ مولا حسین کی کربلہ مولا کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے تین زیارتیں مخصوصی جو ہے روز عرفہ کی ہے پندرہ شابان ہے اور عرویین عرویین کی سب سے بڑی زیارت ہے میں کوئی کمپین نہیں کر رہا ہر مولا حسین کی زیارت بڑی ہے لیکن روز عرفہ بہت مخصوص ہے ایمام سے ملاخات کیلئے بہترین یہ رات آگئی اس سے بہتر کوئی رات نہیں آئی کہ آپ ایمام سے ملاخات کی دعا کر سکتے اور ہماری دیسٹینی کو بدلنے والی رات ہماری تخدیر کو بدلنے والی رات ہماری لائف کے جتنے آرکسٹیکلز ہیں ہماری لائف کے جتنے ہرڈلز ہیں جتنی رکاوٹ میں ایک ایک جملے کا زمیلہ what I'm saying کہ آج کل کے دن کے بارے میں آج کے رات کے بارے میں عرفے کے دن کے بارے میں بتایا کہ ستارے سٹارز جو کاؤنٹلیس ہیں زمین کے ذرے جو کاؤنٹلیس ہیں آسمان سے جو بارش اور یہ پانی کے خطرے جو کاؤنٹلیس drops of water جس کو بھتے ہیں اور leaves جو کاؤنٹلیس یہ کہ سارے کس اتنی بھی اتنی بھی تمہاری حاجات ہوں گی کسی کی ہو سکتی اتنی دعائیں impossible اتنی بھی دعائیں ہوں گی اور تم دعا مانگو گے کل خلوص کے ساتھ اتنے بھی گناہ ہوں گے تم معافی مانگو گے خلوص کے ساتھ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے عرفے کا دیں گے دوستو اس سے بڑا دن نہیں ہے دن کی بات کر رہا رات تو شب قدر بزر نہیں دن کی بات کر مجھے پتہ ہی نہیں کہ شب قدر مجھے کچھ ملا یا نہ ملا میرے گناہ معاف ہوئے ہیں لیکن اب ایک چانس ہے اب ایک چانس ہے سارے لندن کے سننے والوں کو بول رہا ہے کرنا کیا وہ عامل بتاتا پچیس منٹ کی آلیڑی مندیس ہوگی اب وہ بتاتا بس 45 منٹ کا میری مجھدی صحیح شد جنرہ مسلم کے وسائل بھی پڑھنا ہے تو آج کی رات زیارت میں مہمین سائل پڑھنا پلیز بول رہا اگر تم کوئی امیگریشن کا پرابلم ہے ویزے کا پرابلم ہے ریزیڈنس کا پرابلم ہے یوکے میں امریکہ کینیڈا میں جہاں پہ اگر تم کوئی امیگریشن کا پرابلم ہے تمہاری جاب آگے پیچھے ہو رہی ہے اور بزنس کا گراف بھی نیچے آرہا کسی لڑکی کے شادی کے لیے رشتہ نہیں ہے یہ شادی ہونا ہے رشتہ آتا ہے لیکن موہ تک آتا رک جاتا کوئی ایسے ہزاروں کے ایسے سے رشتہ آرہا لیکن رک جا رہا اس کے بعد یہ ساری چیزیں رس کے لیے بزنس کے لیے اورات کے لیے ہیپی مینڈ لائف کے لیے یہ رات سے لے کے کل کا مغرب تک بہترین عمل زمان سے تو تمہارے عمل شروع ہو جائے تو کیا کرنا ہے آج کی رات زیارت ہے مہم پہنسا ہے بڑھو کل صبح کے چار عمل پہلے دیتا اس کے بعد عرفے کے بارے میں مولنا کل سے لے کے پلیز 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 غار سے سکھو کل نو زلج ہے کل سے لے کے اٹھارہ زلج تک غدیر تک اگین ہم ٹیلنگی سیم تک فرم ٹومارو نائم زلج سے لے کے ایٹین زلج تک یہ جو میں عمال دے رہا سارے علماء ان عمال کو لگتے ہیں اور اتنے ٹوٹل ٹونٹی یا ٹونٹی فائم منٹس کا پیکیج پلیز ڈوئیٹ پلیز ڈوئیٹ پلیز ڈوئیٹ پلیز ڈوئیٹ میں اپنے لیے نہیں بول رہا آپ کے لیے بول کل کیا کرنا ہے سمپل ترین ہر آدمی کر سکتا کل سورہ یاسین پڑھنا سورہ مبارک یاسین سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سبھی لوگ پڑھ لیکن کل جو سورہ یاسین کل سے لے کے نو زلج سے لے کے اٹھارہ زلج تک کل جو سورہ یاسین پڑھنا وہ گفت کرنا مادر حسنین کو میری مظلوم بی بی سمجھ میں آئے میری مظلوم بی بی زہرہ کو کل سے لے کے یہ دس دن ہم اٹھارہ زلج تک سورہ یاسین سب پڑھو اور پڑھ کے یہ دعا کرو کہ میں جیسی سورہ یاسین ختم ہوا سلوات پڑھ کے حاکم کو اٹھا تھا یاسین کے ساتھ اور بولا اللہ یہ میں توفہ دے رہا گفت کر رہا میری مظلوم بی بی کو مادر حسنین کو میں یہ توفہ کر رہا یہ اور اس کے بعد ایک دعا یہ کرنا پلیز پلیز اور سے سرو اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ یہ سورہ یاسین کا ثواب سارے مرہمین کو دے دیں دنیا میں جتنے بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے گزر پلیز میرے جملہ بار سے سنو گزر گئے اللہ تو ان کو اس کا سواب دے دیں سارے مرہمین کانٹلیس ملینز کی دادات کو آپ نے سورہ یاسین بھیجا عرفے کے دیں پروردگار اگر کسی کی لحد میں فشار قبر ہو رہا اللہ معاف کرے اللہ اس لئے کہ سورہ یاسین فشار قبر کا پروٹیکشن ہے پروٹیکشن اور فشار قبر جو ہے وہ سورہ یاسین اب کورس کنڈیشنز کے ساتھ ہے تو فشار آپ یہ بولنا اگر کسی کی لحد میں فشار قبر ہو رہا تو پروردگار آج روز عرفہ ہے سورہ یاسین میں نے مظلوم بی بی اللہ جس کو بھی فشار قبر ہو رہا اس کے فشار کو ختم کر دے دوستو یہ تم نے چھوٹی دعا نہیں مانگی یہ اتنی عظیم دعا مانگی اتنی بڑی دعا مانگی تم نے یہ دس دن پڑا اور پوری زندگی پڑھتے رہے پڑھنے کے بعد جب کوئی تو مروگے جب تمہارا انتخال ہوگا تو تم فشار قبر سمجھو گے اللہ یہ سارے یاسین کے سوروں کو حسین و خوبصورت چہرہ بنا کر تمہاری لہت میں بھیجے گا تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے باہر آئے گا تمہاری گریب بند ہوگی یہ سور یاسین اتنی روشن ہو جائی تی اتنی بلائٹ ہو جائی تی کہ تمہاری لہت کے اندھیرے کو ختم کرنے کا سور یاسین آپ پڑھا پھر کن سے لے کے دس اٹھارہ زلیس تک یہ ایکچولی گیارہ زیخات سے لے کے اٹھارہ زلیس تک پڑھنا تھا کوئی مشکل نہیں کوئی واجب عمل نہیں یہ مستحب ایک دن بھی اگر میرا اللہ قریم خبور کر لے تو میری مقشش ہو جائے اس کے بعد دعائے مولا کی موس مقصود زیارت بہت مقصود زیارت زیارت امین اللہ جو نجف اشرب میں پڑھی جاتی اللہ میرے مولا کی زیارت نصی جو غدیر کے دن پڑھی جائی جو تیرے رجب کو پڑھی جاتی اکیس رمضان کو پڑھی جاتی بہت مقصود زیارت کوئی بڑی زیارت بھی آپ کو ہر جگہ ملے گی یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا اس کا کہاں ملے گی وہ ابھی آپ کو بتاتا زیارت امین اللہ پڑھو اور مولا مشکل خوشہ کو حدیاء کرنے عرفے کو عرفے سے عامان شروع کرنے اور اٹھارہ ذلیس تک پڑھنا کرنا آپ دعا کرو کہ اللہ یہ زیارت امین اللہ مولا مشکل خوشہ کو حدیاء کر اللہ تیرے ولی کا واسطہ تیری حجت کا واسطہ جس کی محبت جس کی ولایت واجب ہے جس کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں جس کی محبت ہے تو اللہ کی رضا ہے ہم کو اللہ کی رضا لینا ہے مولا بچوں کا واسطہ ہماری زیارت کو خبوت کر کل سے لے کیا تھارہ درشت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا کا واسطہ میرے گناہ کبیر اور سغیرہ کو معاف کر دے دو بغیر تیسری چیز کیا کر رہا ہے سو مرتبہ سلوات کتنا سپل بسم اللہ ہنڈی ٹائم سلوات پڑھ کس کو حدیہ کرنا ہے اللہ کے رسول کو حدیہ کرنا ہے کہ سرکار کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ سلوات ہے اگر آپ تیز اپنے اوپر رحمت چاہتے رحمت آپ کے آسمان سے کل کا دن سیر رحمت کا دن کل کا دن آپ چاہیے کہ آپ کے اوپر رحمت ہے تو آپ سو مرتبہ کل سلوات پڑھ گئے ہم میں سمپل عمال بتا رہا عمل کر کے سو مرتبہ سلوات پڑھ اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو سرکار کو ہدیہ کرو کہ مولا آج عرفے کا دن ہے یہ سلوات بھی آپ 18 روز روز پڑھ آپ مجھے دعا دیں گے یہ دس دن میں تمہاری تخدیر نہ بدلے تو بولو اگر تم نے خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مانگا دوستو یاد رکھو اللہ کے بارگاہ میں اس کریم کی بارگاہ میں اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے مانگنے کا سلیخہ ہمارے پاس نہیں ہم اس انداز سے نہیں مانگ رہے یہ آپ کیا سمجھ رہے شیعہ بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے یا علی کہتے ہی تخدیر بدل جاتی آپ کیا سمجھ رہے ان ناموں کو یہ عمال کو یہ اسم عظم ہے میرے مولا کناہ سو مرتبہ سلوات پڑھو دوستو تم نے سو مرتبہ دعا کی مولا کا واسطہ تو اللہ کے رسول کو آپ کے وارث بلا فصل وارث آپ کے بھائی کا آپ کے دامات کا واسطہ آپ میری دعا خبول کر گناہ پہلی چیز جو گناہ کی معافی معاف کر دو آپ نے سلوات پڑھی آپ میں کیا کا سلوات ٹائمز ہنڈ ٹائمز سلوات پڑھی تو تم نے ہنڈ ٹائمز کہا اللہ تم محمد اور آل محمد کو رحمت کو نازل کر آپ کیا سمجھ رہے تم نے سو مرتبہ بولا میرا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ عباد وصل ایک دفعہ اگر بول دی نا اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کر وہ ایک دفعہ بولیں کہ رحمت کی رحمت ہوگی تو کل آپ رحمت کو لے کے اپنے مسجد سے اٹھیں تین چیز ہوگی آخری چیز اس سلسل دعا اہد پڑھنا امام زمانہ کا دن دعا اہد شیخ عباس قومی مفات جنا میں کہتے ہیں دعا ندبہ یہ بہترین دعا ہے امام سے ملاقات کرنے کا بہترین دعا شیخ عباس کہتے ہیں کہ اس کے ایک لفظ کے بدل میں ایک ایک حروف کے بدل اللہ ایک ایک ہزار گناہ معاف کر کے ایک ایک ہزار نیکی تمہارے عام میں ملے گی یہ چاروں چیزیں آپ کے ٹیلیفون کے جاؤ گے تو زیارت امین اللہ ملے گی خوران کے چپٹر میں جاؤ گے دعا کے چپٹر میں جاؤ گے تو سورہ یاسد مل جائے گا اور دعا کے چپٹر میں جاؤ گے تو دعا اہد مل جائے گا یہ تینوں چیز مل گئی سربات تو سرب کو رٹھی بھی ہے یہ چاروں چیز ہے بیس سے پچیس منٹ کا پیکیج ہے لیکن آپ کو کل سے کرنا ہے اس کے بعد کچھ نہیں بولتا میں جس لیٹ می نو آپ مجھے وات سپ کرو کہ نئی ملا تو اس میں رونا ہے اگر مل جائے تو حیرت مت کرو یہ وہ خزانہ ہے کریم پروردگار کا اور وہ واسطہ ہے کہ نبی آدم کی توبہ قبول ہو سکتی تو کیا ہماری نہیں ہو سکتی ہم تو گناہ گار سال بات پڑھ دے محمد وآل یہ کرنا ہے اس کے بعد کل جو اور امپورٹن چیز ہے وہ صدقہ پلیز ریکویسٹ کر جس کر بیک ہوم سب کانٹیننٹ میں جان سے کس کو دیں گے جس کال بیک ہوم جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے کل کے دن کا صدقہ ہے سو امپورٹن سو امپورٹن انڈیا کے پانچ سو انڈیا کے ہزار اب صدقہ کیا کا کیسا دینا امام کی سلامتی کا پہلی نیت کرنا اللہ سلامتی امام زمانہ کا صدقہ اور زیارت امام زمانہ کیلئے میں صدقہ دے رہا ہوں اور ظہور امام زمانہ کی اس کے بعد اللہ سال جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کی دوری جو بیمار ہیں ان کی صحت دیکھو میں جو دعائیں بتا رہا یہ تمہارے لئے پرٹ کے آئیں ریفلیکٹ آپ کے پر کریں کل کی دعا میں گناہوں کی معافی کے پریشانیوں کی جو پریشانی اس کی پریشانی دور ہونے جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کے لئے اور سارے منہمین جتنے منہمین ہیں کل تک وہ عرفے کے عمال کرتے تھے اب نہیں کر سکتے ان کی لہت میں سوا پہنچتے اور یہ جس کی آج پہنی رات ہے پوری پار لندن میں کیا آئیں آٹ نو پاؤن کل صدخہ ضرور دی لڑکی حضر اور مائی پرابلم ہے وہ بھی اس کی لئے صدخہ دو اولاد نہیں ہو رہی اس کی لئے صدخہ دیں اس کے بعد چار رکعت نماز ہیں زبال کے بعد پڑھنا جب بھی عوال شروع کرنا تو پہلے چیز یہ کرنا کہ دو رکعت شکر کی نماز پڑھنا اس کریم پر پر نگار کی اللہ نے صحت کے ساتھ روز عرفہ دے دیا جب میں بستان زہرہ میں عمال کراتا تھا یہ سار میں یوں کے نہیں آئے اب تک بستان زہرہ میں کھڑھے ہوں کے ماں عمال کرتے تھے عورت کیوں اس لیے کہ تم پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ہیلتی روز عرفہ دے گیا ہو سکتا بیمار ہو جاتے ہو سکتا کچھ ہو جاتا طبیعت قراب ہوتی تم تیار ہے عمال کرنے لیکن تمہارا ہیلکشن ہو گیا بیٹ اپسٹ ہو گیا تم نہیں کر سکے یہ شکر ادا کرو اللہ کہ اس قریب نے تم کو صحت کے ذات عزت کے ذات تم کو عرفے کا دن دے دیا گیا کہ ہم اپنے گناہوں کو دو رکھت شکر کی نماز سے پھلا اس کو چار رکھت نماز ہے اس نماز سے پہلے دو رکھت نماز امام کی سلامتی کی لئے میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں دو رکھت سلامتی امام زمانہ عرفے کے دن کی دعا میں تمہاری پہلی دعا شکر کی جاری دوسری دعا امام کی سلامتی کی جاری چاست ماجر تم مسلح پہ کھڑے رہ کے عرفے کے دن امام کی سلامتی کی دعا کرو ہوئے تو اللہ کا وہ امام جو وہ میرا مولا فرزند ہے مظلوم بی بی زہرہ جو میدان عرفہ میں ہے وہاں سے تمہارے حق میں دعا دے گا کہ یہ میرے چاہنے والوں نے میری صحت کے لیے مانگا دعا اللہ اس کو بھی سلامتی بیماریوں سے بچو گئے یہ سارے جو بیماریاں ڈیزیز ہیں وائرس سے سب ختم ہو جائیں گے ہر چیز کے لئے سلامتی کے لئے امام میرے امام کی سلامتی کل کے دن سب سے بڑی دعا یہ بھی کرنا پلیز پلیز میری دعا غور سے سر کل کے دن یہ دعا ضرور کرنا یہ سال 14 44 year اب جو کمی year آرہا وہ 100 years انعدام جنت البخی 100 years ہو گئی انعدام جنت البخی تو کل یہ دعا کرنا کہ اللہ جنت البخی کو جنت المال کو جناب حمزار اہل بیت کی خبروں کو ری بلڈ کر دے کل اپنی دعا میں اس کو شامل کرو تو مادر حسین تم کو دعا دے انشاءاللہ آج عرفے کے دن ہم دعا کریں کہ جنت البخی کو تعمیر کر روشن کر تمہاری زندگی میں روشن آ جائے اس کے بعد زیارت امام حسین کل کی مخصوص زیارت امام حسین لازم پڑھنا لازم پڑھنا تو تم کو وہ سوا ملے گا کرم حسین اگر ہو تو ہزار اس کے بعد وہ چار رکعت نماز چار رکعت نماز پڑھو ففٹی ففٹی سور خل کے ساتھ واجبی ہے پچاس پچاس سور خل کے ساتھ ہر رکعت میں چار رکعت نماز پڑھنا یہ نماز ہو گئے اب اصل وہ دعا پڑھو زیاد دعائے امام حسین روز عرف اور میری خواہش ہے کہ وہ دعا آپ انگلیش میں پڑھو اردو میں پڑھو گجراتی میں پڑھو اگر آپ کو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن چاہیے زیشان حیدر جوادی صاحب محلوم اللہ ان کے درجات کو بدن کرے میرے پاس آوڈیو ہے اگر آپ کو چاہیے تو مجھے وارس اپ آوڈیو گناہ گار انسان ہوں میرا مولا حسین وہ دعا ارفانے کیسے تڑپ تڑپ کے مانگ رہا سب سے پہلے اس کو پریس کر رہا پھر اپنے گناہ کو یاد کر رہا مولا حسین بلے اللہ میں نہیں 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 میں سوڑی میں سوڑی میں سوڑی پوری دعا میں ایک ہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی ان کے ساری کے ساتھ بار بار یہ بل رہے اللہ تو مجھے معاف کر دے آپ سوچو میں کیا مول رہا کائنات کا مالک جس کی محبت واجب جس سے بخص کفر نفاغ جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں جس کا نام ہمارے نام کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں بل رہا پلیز فور گی می پلیز فور گی می کل کی وہ دعا اگر آپ کو چاہیے تو مجھے وات ساپ کرو میں انشاءاللہ بیٹھ کے سنو کھلی جس لیسن مولا حسین آڈیو ہے